اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ اور میری آپ سب کے ساتھ تو جی فرنڈز آج کا ویلوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے ون منت پہلے میں نے آپ سب کو بولا تھا ایک دعا کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دعا میری قبول ہو گئی ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور میرے ہسپنڈ کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس جو ہم ہمارے ماں باپ ہیں ان کی دعاوں کا اثر ہے یہ کہ بہت باری خوشی جو ہم دیکھنے کو ملی اور اس میں میرا بھی سبر تھا میرے ہسپنڈ کا بھی سبر تھا اور سبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا الحمدللہ مجھے سبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ملا ہے اللہ پاک نظرِ بت سے بچا کے رکھے ویسے تو کہتے ہیں کہ اپنا ہر غم بھی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور اپنی خوشی تو بلکل بھی نہیں چھپانے چاہیے لیکن آج کل کے ٹرنڈ کے مطابق کہا جاتا ہے نا 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 اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا نظر لگ جائے گی لیکن میرا کہنا ہے کہ نہیں اپنی خوشی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے لیکن دوسرے کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی پہ ماشاءاللہ بولے تو یہاں پہ جو میرے ہسپنڈ کیک کٹ کر رہے ہیں وہ خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے میرے ہسپنڈ کو بہت 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 اچھی جاب مل گئی ہے ہسپیٹل میں ماشاءاللہ سے اور میں بہت خوش ہوں یہ کیک اس کی خوشی میں کٹ ہو رہا تھا اور بس ہم گھر کے بندے ہی تھے اور جیسے ہی جاب فائنل ہوئی اور میرے ہسپنڈ جلدی سے جا کے کیک لے کے آئے اور مو میٹھا کروایا تو سوچا آپ سب کے لئے بھی یہ جو کیک ہے میں آپ سب کا بھی مو میٹھا کروا دوں اور پہلے تو کچھ فرینڈز کو میں نے بتا دیا تھا جو مجھے وٹس اپ اور انسٹا پیج ان کا کونٹیکٹ تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا جاب کہاں لگی ہے پہلے تو ان کی یہ راول پنٹی سائٹ پر لگی تھی لیکن الحمدللہ وہ تو جاپ ان کی لگ گئی تھی لیکن ابھی کچھ اس وائرس کی وجہ سے لوکٹاؤن کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہے تھے وہ لیکچرار کی تھی اور میڈیکل یونیورسٹی میں اور جہاں پہ جو ہے ان کو لہور میں ہی جو ہے میرے گھر کے بلکل پاس ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے وہیں پہ ہی ان کو مل گئی ہے اور جی آج سے میری جو ایک پریکٹیکل لائف ہے وہ سٹارڈ ہو گئی ہے جو کہ ایک شادی شدہ کپل کی لائف ہوتی ہے کہ وہ سوپہ سوپہ اٹھتی ہے اپنے ہسپنڈ کے لئے بریک فاسٹ ریڈی کرتی ہے اور بس یہاں پہ میں اپنے ہسپنڈ کے لئے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی تھی اور میرے ہسپنڈ کا یہ فرسٹے تھا جاپ کا مطلب کہ کل اور یہاں پہ سوپہ بہت دیز بارش ہو رہی تھی یہ تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے میں نے جلدی سے ہسپنڈ کے لئے بریک فاسٹ ریڈی کرنے کے بعد جو ہے ان کے کپرے پرس کیے اور میرے ہسپنڈ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا پہنوں بس کہتے ہیں بس جو بھی ہے دے دو اور پھر میں میں اتنی آلکس کی ماری میں آل ماری کھول کے جو ہے دس منٹ تک دیکھتی رہتی ہوں میں آج کیا پہنوں میں آج کیا پہنوں اور آج مجھے اپنے ہسپنڈ کے بھی کپرے سیلیکٹ کرنے میں تقریباً دس سے پندر منٹ لگ ہی گئے تھے کہ میں ان کو آج کیا ڈریسنگ دوں تو گرمی کے مطابق ان کے لئے میں نے یہ بلیک ٹی شرٹ نکالی تھی اور میرے ہسپنڈ کے پاس بلیک ڈریسز بہت زیادہ ہیں اور میری ساسو ماں بھی یہی کہتی ہیں جب بھی میرے ہسپنڈ شاپنگ کر کے آتے ہیں پھر سے بلیک لے آئے اور میں بھی یہی کہتی ہوں پھر سے بلیک لے آئے تو خیر ہر کسی کے اپنی چوائس ہوتی ہے میری ممہ کے پاس بھی بلیک ڈریسز بہت زیادہ ہیں تو بلیک لورز کون کون سے ہیں جن کو بلیک ڈریسز بہت پسند ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ جو ہے میرے ہسپنڈ کی پینٹ ہے جو کہ گری سلور کلر میں ہے تو یہ بھی نیو ہی حریدی تھی فرسٹ ٹیم پہانے لگے ہیں تو یہ بھی میں پریس کر رہی ہوں اور مجھے پینٹ پریس کرتے ہوئے بہت تینشن ہوتی ہے کہ کسی کی کریس نہ خراب ہو جائے تو شکر اللہ کا نیو پینٹ تھی جس کی بنی بھی تھی جسٹ مجھے پریس کرنا تھا تو وہ میں پریس کر رہی تھی یہاں پہ بیسے مجھے کپر پریس کرنا دنیا کا سب سے زیادہ بور ترین کام لگتا ہے کپر پریس کرنا تو اللہ پاک میری دعا ہے جس جس کے نوکری نہیں ہے اللہ پاک ان کو جل سے جلد نوکری ان کی لگا دے آمین یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے اپنے ہزبن کے جب جوگرس لے کر آئی تھی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ہزبن کے جاپ ہو جائے گی اور یہ جو جوگرس ہیں ان کو وہاں پہ کام آئیں گے کیونکہ ہاسپٹل میں آپ شیوز وغیرہ تو پہن کے نہیں پھر سکتے آپ کو وہاں پہ پورا دن چلنا ہوتا ہے اور یہ ان کے کام آگے اور ان کے لئے بہت ہی پرفیکٹ گفٹ تھا جس کا مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا اور آج وہ پہن کے گھر ان سے میں نے پوچھا کہ کیسے تھے ایزی تھے انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ می بہت ایزی تھے تو یہ ہیں وہ بلیک شوز جوگرس جو کہ ان کے کام بھی آگئے اور میرا گفٹ جائی نہیں گیا ورنہ امومن ایسی چیزیں پر ہی رہ جاتی ہیں بس واک کے لئے نکالا اور پہنا یا اگر آپ آؤٹ اوپ سیٹی جا رہے ہیں تب نکالا پہنا بس اتنا سائی تو یہ انڈیوڑ سے لئے تھے انڈیوڑ کے شوز اور سینڈلز بہت آؤٹلاس ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہ بلا برانڈ بھی تو ساری ان کی میں نے تیاری کر دی تھی پین ٹی شرٹ ساگ اور یہ شوز سب رکھ دیا تھے میں نے اور سوچ رہی تھی کہ اور کیا ان کے لئے رکھوں ابھی یہ اٹھنے والے ہیں ان کو اٹھاؤں گی سب کچھ ریڈی کرنے کے بعد ہی میں نے اپنے ہزبینڈ کو اٹھایا تھا کہ اب آپ اٹھ جائیں ویسے میرے جو ہزبینڈ ہیں وہ ٹائم کے بہت پابند ہیں ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے تو رات کو دس دفعہ اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں اور اچھا ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے تو ایک تو ویسے ہی آپ کے جو دماغ کا جو لارم ہوتا ہے وہ بار بار بچتا رہتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیند اس دن بہت زیادہ آتی ہے حد سے زیادہ نیند آرہی ہوتی ہے اور یہ ماسک رکھنا بھی بہت ضروری تھا اب ظاہر سی بات ہے ہسپٹل جا رہے ہیں تو تیاری تو کمپلیٹ ہونے چاہیے تھی یہاں پہ میرے ہزبینڈ ریڈی ہو گئے تھے برک فاسٹ بھی کر لیا تھا باہر بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی اور یہاں پہ میرے ہزبینڈ اب نکل رہے ہیں ہسپٹل کے لئے اور فرس ٹائم تھا مجھے بھی ایکسپیرینس اور عجیب سی فیلنکس بھی تھی میرے ہزبینڈ جا رہے ہیں اور آیتل کورسی میں نے پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دی تھی اور یہی دعا کی تکلتا پاک خیر سے جائیں خیر سے آئیں اور ہزبینڈ کو بیجنے کے بعد پھر میں میں سو گئی تھی اور پھر میں اٹھی تھی تقریباً دو بجے دو بجے اٹھنے کے بعد میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں اپنے ہزبینڈ سے باتچیت کر رہی تھی اور پھر ان کو میں نے میسیج کیا باتا کہ آپ کب تک آ رہے ہیں تو انہوں نے بولا اچھا فرس ٹائم تھا میں فرس ٹائم پوچھ رہی کب آو گے کتنی دیرے آنے میں تو خیر ایسا کون کون کرتا ہے وہ بھی پتائیے گا مجھے کومنٹ میں کہ کون کون سی وائف ہے جو اپنے ہزبینڈ سے پوچھتے ہیں کب تک آو گے اچھا تو یہاں پہ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ کمنگ ہوم میں نے کہا کتنی دیر میں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تو ان سے پوچھا آپ چائے پیئیں گے انہوں نے کہا یس تو میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے چائے بھی رکھ دی تھی پکنے کے لئے اور میرے ہزبینڈ کہہ کے گئے تھے کہ میں حلیم کھاؤں گا اور حلیم کے ساتھ جو ہے ہمارے گھر میں رائس بہت شوق سے کھاتے ہیں ویسے تو حلیم کے ساتھ نان بہت اچھا رکھتا ہے یا تندور والی روٹی بہت اچھی لگتی ہے لیکن ہم بہن بھائی جو ہیں وہ چاول زیادہ شوق سے پہلوں گی یہاں پہ شام تھی اور میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میہ جی آگئے کہ نہیں آئے آگئے کہ نہیں آئے تو بس یہاں پہ جو ہے اتنے میں ہی شام ساتھ بج رہے ہیں یہ ساتھ بجے کٹھائیں ہیلو السلام علیکم میہ جی آپ آگئے ہیں اور انہوں نے کہا تچھ نہ کرنا مجھے تچھ نہ کرنا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتے ہیں نہیں تچھ نہ کرنا پہلے میں شاور لوں گا اور اس کے بعد آپ کے پاس بیٹھوں گا تو خیر یہ جو بھی ایسی ہے لیکن دکٹر کو پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ڈرنا نہیں اپنے پیشنٹس کا جو ہے خیال رکھنا ہے تو بس یہاں پہ میں کرک قسم کی چائے بنا رہی ہوں اور چائے کون کون پیے گا بسے تو گرمی میں چائے کچھ لوگ نہیں پیتے لیکن میں تو پیتی ہوں چائے گرمی میں بھی تو چائے لور کون 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 ہے وہ بھی بتا دیں اور جی یہاں پہ ممہ جو ہے حلیم بنانی تھی ممہ نے پریشر لگایا تھا گوشت کو گلانے کے لیے اور بہت ہی تیسٹی بنی تھی اور بہت ٹائم بعد جو ہے کھانے کو ملی حلیم اور بہت مزایا میرے حسنبن کو بہت زیادہ مزایا تھا تو یہاں پہ جو ہے میرا ویلوگ بھی فاتح ہونے لگا ہے اب یہاں پہ ہم ڈینر کرنے لگے ہیں رات کا تو یہ تھی میری کل کی مارننگ ٹو نائٹ روٹین اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد ویلوگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور پتائیے اللہ حافظ